مطبیس کے دتیا میں جلے کے بڑھونی تھرنہ چھتے کے گویند پورا گاؤں میں جمین کی بیواز میں کچھ لوگوں نے یہاں رہنے والے حیمد کسوہ کے پریوار پر جان لے وہ حملہ کر دیا اس میں آدھر دلچن لوگ کھائل ہو گئے حملہ بار لاتھی کولاری لوگی روڑ اور انہتیاروں سے لیس تھے ان میں مہلائیں بھی ساملتی حملہ باروں نے گھر کے سردشوں کو بودھر مارا پیٹا یہاں تک کہ میلاؤں کو بھی نہیں چھوڑا گیا حریر سنگھ اور حیمد کسوہ کے سرد میں کولاری ماری گئی جبکہ ان کی بھاوی پریمبتی کے ساتھ بھی کمی روپ سے مار پیٹ کی گئی لیکن بڑھونی پلس نے بہت معمولی دھاروں میں اپراد درج کیا ہے جبکہ پیڑی پریور کے عدیقان صدر سے دتیا جلہ سپتالیں بڑھتی ہیں ان کے ہاتھ پیاروں میں فریکچر ہے تو کچھ لوگوں کے سرد میں دھار دھار ہتھیاروں کی چھوٹے ہیں پھر بھی پلس نے تین جنوری کو ہوئے اس حملے میں ابھی تک قاتلان حملے کرنے کی دھاروں کا جعفہ نے کیا ہے پتہ چلا کہ ہیمد اور دین دیال آدھی میں جمین کے بیوہ چل رہا ہے اسی کو لے کر دین دیال اور اس کے پریور کے لوگوں نے ہیمد کسوہ کے گھر سرینٹ کے تحت حملہ کیا ہے پیڑی پریور کا کہنے کی حملے کے بعد آروپی ان کے گھر سے سبھی قیمتی سامن اٹھا کر لے گئے ہیں پیڑی پریور کے ساتھ سے سنیوار کو آترکت بل سردک چک سنیل سبرے کے اپنا آویدن لے کر پہنچے اور آرپیوں کلاب سکت کروئے کی مانگ کی ایڈسل ایس پی سنیل سبرے نے معاملے کو ایس ڈی او پی کو فورڈ کر دیا ہے درمتی کیا ہوا ہمارے گھر پر دس وارہ لوگ آئے تھے چون پر ایک گھن سے بار کر دیا ہمار سب لوگ گھائے نہیں ہیں ہسپیٹل میں لیے میرا بھی بار ہے سب لوگوں کو خون مون نکل آیا تھا کہے سے بار کیا ہے سب لوگوں لاری سے بار کیا تلوار سے میرے پتی کی سر میں بہت جیادہ چھوٹ چی اللہ بھو گیا اور جندیال آکاس اور گھنسیان انیل اور دس وارہ لوگ اب گیا تھے آپ پتہ نہیں رہا کچھ محلائی بھی تھی ہاں محلائی بھی تھی سونا پلیتی اور پورملا ہاں جی ستیس میرا نام ستیس ہے میں اپنے دہیا اور بابی کو بچانے کے لیے گیا تو یہاں پچ لوگ تھے دھنگیال انیل آساس ہاں محلائی بھی تھی اور ملا بیٹی سونا اور پندر بس لوگ اگیاد تھے جو جیما نے سلیے سے بار کیا ہے اور کچھ لاتھی ماتھی بھی ماری ہے کولاڑی خوزیرا بھی تھی جیما ہاں پاچ پاچ برگوار کے پاچ لوگ گمگی روپ سے گھائے لیں اور جلال چکستان بڑھتی ہے یہ ہاتھ میں کیسی لگی ہے چھڑ ڈلی ہے کیا اس میں چھڑ ڈلی ہے پیکچر ہوا تھا ہاں الگ ہوگی تھی تھے تھڈی پوری الگ ہوگی تھی ہاں سب ماتھی کری ہے ان کا نام کلے کلکانے کا نام تھا جنڈیال گھنسیام پانیل اور باقید کا نام آکاس ان کی پتنی کا نام تھا کورملا اور کسپریش 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 اور ان کی لڑکیاں تھیں دو ان نے ہم کلہاری پانچ خرمیں پانچ لوگ خرمیں کیا بیواد بیا ہمارے گھر کی جمین پر جبردستی قبضہ کر لیا ہے اور ہم کو بلانے آئے تو ہم نے منا کیا تو سب لوگ آئے ہمارے گھر پر ہم کو جبردستی ماننے پوچھنے لگے اس لوگوں کے آنسوں میں سلیا لاتی لوانی پلاری جیسے اجاروں سے ماننے لگے یہ سب پریبار سہید تھے انیل گھنچے آم دینڈیال آکاز کورمیلال تونہ راکی پریتی یہ سب لوگ تھے اور دت سے بارہ لوگ اجیادتے ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں ان سب لوگوں نے ہم کو مہارا پیٹا بہت جوڑوں سے پاچھے لوگ ہم ہم نے بھر سے رائل ہیں جس میں سے یہ اتا ہاتھ ٹوٹا ہے جس میں تھا جلی ہے اور ٹاہاں کے لگے ہیں جہن سینون کا نام ہے اور ستیس اس کا ہاتھ ٹوٹا ہے اس میں بھی ٹانکے لگے ہیں سہر علیہ اس میں بھی اور ہری سین کے سر میں بارہ سے تیرہ ٹانکے ہیں ان کا سر پوٹا ہے میرا سرم سر پوٹا ہے میرے سر میں پانچ ٹانکے ہیں ہماری بھابی کا آنکھ کی نیچے بھاردار ہتیار سے بھار کیا ہے ان کی آنکھ کے نیچے دو ٹانکے آئے ہیں اور اس سر میں بھی مومی چوٹے ہیں اور یہ لوگ جبردستی ہماری جمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ریشٹری ہے یہ سب ہماری بھاکھر کی قبضستہ بھی ہمارے نام پہ ہیں یہ لوگ جبردستی رہاپنا چاہتے ہیں ہم ہمارا سامان سب دھرزیں اٹھاریاں چطریں اٹھریں اٹھار لیں ہیں اور آج یہ اسی شاہتہ یہ ہی شاہتہ مانگنے ہم سر کے پاس آئے ہیں یہاں ہمارے سامان دھرہوں کا سامان دھرہیں لگائی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دھرہیں بڑھائیں جائیں شک سے شک کاراوائی ان لوگوں پر کی جائے کیا نام ہے آپ کا کہاں سے آئے ہو آپ ہم گوبنپور سے آئے ہیں ہمارا نام ہے